اس وقت آپ سبی کا ٹریڈرز لائف سیمیلیٹر کے ہمارے ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں تو سوری کافی زیادہ دن سے ریڈرز لائف سیمیلیٹر کا اپیسوڈ نہیں آرہا تھا کیوں ہم رینچ کے کام میں کچھ زیادہ ہی بیزی تھے تو بس اب فٹا فٹ سے فریش ہوتے اور چلتے ہماری دکان پر جا کے دیکھتے ہماری دکان کا مطلب کیا چل رہا ہے ہماری دکان کے اندرل کافی زیادہ دن کے چھٹی ہو گئی ہماری ہم کافی زیادہ دن سے ہمارے یہ والے گاؤ آئے ہی نہیں تھے بہت زیادہ ہی دن کے بعد شاید سے قریب قریب ایک ہفتے کے بعد ہم ادھر آ رہے ہیں جا کے دیکھتے دکان کا بچہ برابر سے کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا ساری چیزیں جا کے ایک بار دیکھیں گے اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ہماری دکان کے لئے دو فریج خریدے تھے اور ایک فریج وہ والا خریدے تھے جس کے اندر سارے کے سارے کیک رکھ سکتے ابھی جو جاتے جاتے نا پہلے تو ایک کام کرتا ہوں یہاں سے نا تھوڑے سے پیزا خرید لیتا ہوں گھاڑی کے اندر رکھتے اور نکل دے شاید سے میرے پاس پچھلی بار کے پیزا پڑے ہو ڈکی کے اندر یس میرے پاس پچھلی بار کے ہی پیزا پڑے ڈکی کے اندر ویسے یہیں سے ایٹ کا آپشن آ رہا تھا تو میں نے باہر سے گھڑے گھڑے ہی کھا لیا تو اب ہم کو اترنے کی بزرورت نہیں ابھی نا شاپ کے اندر جاتے ہیں فٹافٹ سے دیکھتے ہیں ہمارا کلیکشن کتنا زیادہ ہوا اور شاپ کے اندر ہمارے کیا کیا چیز کی کمی پڑ رہی ہے اور آج تو ہم کو ہمارے کیک والے فریچ کے اندر سارے کے سارے نا کیکس کو ایڈ کر رہے ہیں آج اگرم بڑیا والے ہم کیکس خرید کے لے کے آئے گے اور ویسے چیپس کے اندر کمی دیکھو تو چیپس بھی اچھے ہمارے بک چکے ہیں ویسے چیپس کا ڈبا میں نے ادھر رکھا تھا اوہ بھائی صاحب ہمارا سارا کا سارا سامن بک چکا ہمارے پاس میں ابھی کچھ بھی سامن نہیں ہے مطلب یہ تھوڑا بہت سامن پڑا ادھر سے اگر بسکٹ کا سیکشن دیکھو تو بسکٹ کے سیکشن میں تو کچھ ہے ہی نا اور اگر کلیکشن چیک کرو تو ویسے یہ نیا بندہ دیکھ رہے کلیکشن چیک کرو تو سریف آر سی فیٹی سیون ڈالرز تو ابھی سب سے پہلے نا میرے کو اوہ اگر ادھر دیکھو تو ادھر سارے کے سارے ویجی ٹیبل بھی ختم ہو گئے سی فوڈ ختم ہو گیا پیزا ختم ہو گیا جوس ختم ہو گیا ویسے کوکمبر تو ہم نے کافی زیادہ خریدے تھے ایپل بھی اچھے خاصے ختم ہو گئے ورکر سیلری اور لون پیمنٹ کٹ گیا ہے ہمارا ابھی دیکھتے اس کے اندر ہم نے نا بہت زیادہ سامن رکھا تھا اوہ اس کے اندر اگر دیکھیں ہم تو اس کے اندر ہم کو اینیمل ٹریٹ مل رہا ہے تو اینیمل ٹریٹ کو جا کے نا اینیمل والے سیکشن میں لگا دیتے یہ بڑے والے ڈبے میں نے خریدہ تھا اس کو نا مطلب کم جگہ کے اندر سارا کا سارا ہموں لگانے ایڈیس کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہماری دکان میں نا ریکی بوڑی کمی ہے اور آج نا ہم کو سیکنڈ والا فلور بھی خریدنے اوپر کھا تو اس کے بعد میں ہم سارا کا سارا کام الیکٹرونک کا اوپر شفٹ کر دیں گے اور ویجی ٹیبل کا ایک سیکشن بنا دیں گے اور یہ چپس کا اور ڈیلی نٹس کا اس سائیڈ میں سیکشن تو بنا ہی ہوا ہے بسکٹ کا ڈببہ دیکھتا ہوں سب سے زیادہ ہمارے پاس میں بسکٹیں بکتی ہیں اور بسکٹ شاید سے پاسٹا آستا ٹائپ دیکھ رہا ہے تو اس کو ادھر ڈال دیتا ہوں اوہ نہیں پاسٹا آستا ٹائپ نہیں ہے یہ تو ہمارا وہ ہے جو ہم نے خرید کیلئے کیا ہے ابھی فلال کے لیے اس کے اندر رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے چھوٹا والا فریج جو خریدا نہیں تھا تو ابھی فلال کے لیے اس کے اندر جلیلی میں سجا رہا ہوں کیونکہ ہم کو سارا سارا مال پورا دکان کے اندر فیلان آئے ابھی فلال کے لیے میں بس جہاں میرے کو پتا تھی کونسی کونسی چیزوں کا میں نے سیکشن بنایا تھا تو میں ادھر رکھتے جا رہا ہوں کہ ہمارے کسٹمر ریٹن نہ ہو اور ہمارے جو سٹور کی ریٹنگ ہے نا وہ ساری کے ساری خراب نہ ہو تھوڑے سے نا اوپر بھی رکھ دیتا ہوں چلو یہ اوپر آگئے سارے کے سارے چلو نیوز پیپر بکرہ ہے ہمارا نیوز پیپر کو ریفل اگرہ کچھ کرنا ہوتا ہے نئی نئی چلو کچھ نہیں کرنا ہوتا ایسا کچھ بھی کافی زیادہ باکسز ہمارے پاس میں پڑے ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے نا فالتو کام کرتے رہتے ہیں نا الٹے سیدھے چیزیں کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمارا دکان کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ہے چکن والا مسالہ تو اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں سوپ وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا تو وہ والا کچھ ٹائپ کا مسالہ ہے تو یہ سارا کا سارا مسالہ نا ادھر ہی لگا دیتا ہوں تو یہ سارا کا سارا میں نے مسالہ ادھر لگا دیا ہے اب جا کے دیکھتے ہیں دوسرے باکس کے اندر بھی کیا ہے بسکٹ والا سیکشن میرے کو مل نہیں رہا بسکٹ والا باکس میرے کو مل نہیں رہا اس کے اندر اگر دیکھو تو چوکلیٹ بسکٹ واہ ہم بسکٹ کی بات کر رہے ہیں اور چوکلیٹ بسکٹ ہمارے سامنے آگئی ایک کیوں پری کیسے کر کے میں لگاتے جاتا ہوں ہمارے کسٹمر کیونکہ ریٹن جا رہے ہیں کافی زیادہ اور ہمارا شاپ کی ریٹنگ اگر خراب ہوئی نا تو پھر دکان کے اوپر نا اگلی بار کسٹمر آتا نہیں ہے میں اسے چاہ رہا ہوں ہی کسٹمر میری دکان کے اندر آئے نا تو اس کو ساری کی ساری چیزیں مل جائے ایک بھی چیز مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ ریٹن نہ جائے بسکٹیں بھی ہم نے ساری کی ساری لگا دی اب جیسے ہم سامن لگاتے جا رہے نا تو پبلک خریدتی جا رہی ہے ادھر اگر دیکھیں تو اس کے اندر ویسے بینز ہے نا تو یہ بینز والا بینز کا سیکشن ادھر ہے سارے کے سارے بینز نا ادھر آئیں گے تھوڑے بہت نیچے بھی آئیں گے مگر ابھی فلال کے لیے نا سارے کے سارے بینز کو نا امیدر رکھ دیتے چلو سارے کے سارے بینز بھی آ گئے ویجیٹیبل بھی نا ہم کو کافی زیادہ خریدنے مطلب کوکمبر چھوڑ کے ہم کو باقی ساری چیزیں خریدنے یہ میں نے اتنی زیادہ خرید کی رکھ لیا تھا اور ایپل بھی ہمارے پاس نا قریب قریب ختم ہوگا جب صبح آئیتے نا تو چھار باکسز تھے اب صرف دو ہی بچے ہیں جتنی سپیڈ سے کام کر سکتے ہیں نا اتنی سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا اب ہم کو کیا ہمارے پاس میں ٹائم کا بڑا پرابلم ہو گیا ہے اچھا یہ بھی بیف کا ہے یہ ہمارا تندوری مسالہ ہے تندوری بول رہا ہوں بیف والا مسالہ ہے تو یہ بیف کو نا ہم ادھر جمع دیتے ہیں ہم کو دوسرے فریور والی بسکٹ کھا ہے یہ ہے نوڈلس یہ ہے برگر اور یہ ہے بلیچ چلو بلیچ چاہیئے تھا ہم کو بلیچ کے لیے ابھی کسٹمرہ ہمارا ریٹن گیا ہے تو بلیچ والا جو سیکشن ہے ہمارا بیف والا سیکشن ہے بلیچ والا سیکشن تو یہ والا ہے کیونکہ ادھر سارے ڈیٹرجنٹ اور وہ ساری چیز ہیں تو بلیچ والے سیکشن کو میں نے اس سائیڈ میں بنایا تھا ویسے سوری بلیچ والا سیکشن ادھر نہیں بلیچ والا سیکشن ادھر رہی ہے تو حگیس یہ تو ٹائلٹ پیپر ہے ادھر نیچے نا حگیس والا سیکشن ہے تو سارے بلیچ کو ادھر رکھ دیتے ویسے نا یہ رکھتے رکھتے یاد آیا پچھلی بار نا ہم نے کافی زیادہ گھائے مرگیے اور بکرے خریدے تھے تو ادھر بھی جا کے ہم کو دیکھنا پڑے گا وہ لوگوں کا کیا حال ہے ادھر کا تو تو مطلب ہماری دکان پر نا ادھر کے ہمارے فارم کے اوپر نظر ہی نہیں گئے ویسے یہ رہا ہمارا کیک کا سیکشن چلو کیک لگانے کے لیے نا میں کافی زیادہ دیرے سے ویٹ کر رہا تھا مل گیا ہم کو ہمارے کیک کا ڈبا اور یہ چوکلیٹ کیک کو اگدم کورنر سے اگدم اچھے سے لگاتے اوہ الگ الگ فلیور والے کیک یہ سارے کے سارے میں کوئی لگا تھا سارے کے سارے چوکلیٹ ہی نکلیں گے مگر یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی کہ سارے کے سارے کیک نا اگدم الگ فلیور کے نکلے تاکہ ہمارے کسٹمرز کو نا ورائٹی مل جائے گی فل کیک کی اگدم بھرمار ہو جائے گی دکان کے اندر ہمارے ویسے اوپر کے سیکشن میں نا تو سارا فول ہو گیا شاید سے آخری والا کیک ہے یہ سی آخری والا کیک ہے تھوڑا سا ادھر سے اگر لک دیکھیں تو آدھے کیک نا ہمارے کاچ کے باہر آرہے میں نے کچھ زیادہ اس کو چپکا کے لگا دیا ہے یہ تھوڑے بہت گلیچے سے اس کے اندر شاید سے گیم آنے والے ٹائم میں یہ لوگ ٹھیک کر دے تو بڑیا ہوگا دیکھے تو نہیں آتا یہ گیم ارلی ایکسس میں مگر تو بھی نا کافی زیادہ گلیچے ہیں اگر ہوگا بھی ارلی ایکسس میں تو میں نے پڑا نہیں ہوں تو یہ ہمارا دکان کا سب سے فیوریٹ آئٹم سینیمن رول سینیمن رول کا سیکشن نے بنایا تھا پچھلی بار کو اگر دیکھے تو سینیمن رول یہ تو ایسپریسو ٹی ہے ہماری یہ گرین ٹی ہے یہ روش ٹی ہے روش ٹی کو نا ادھر تھوڑا سا سب سے کچھ گلیچ ہو گیا دیوار میں چپک گئی تو میں نے ادھر تھوڑی سی جگہ کر دیا ہو اور ادھر نا سارا کا سارا سینیمن رول کو ہم کون ایک اندر لگاتے ایک دم چپکا چپکا تاکہ ایک ہی جگہ میں نا زیادہ سامان آ جائے کیونکہ جابر بھائی کی دکان پہ اتنا سامان اتنا سامان کیا ہم پوری دکان میں بھی اگر ریک لگا دے نا یہ پوری دکان میں تو بھی پوری دکان فل نہ ہو اتنا زیادہ جابر بھائی کے پاس میں سامان پڑا ہے سامان رکھتے رکھتے نا ہماری پوری کی پوری دکان جتنی دکان ہے نا ساری کی ساری فل ہو جائے ویسے ابھی اگلی بار میں ایسے کرنا ہے مجھے کہ جتنے بھی باکسز تھے سمجھو ادھر بسکٹ کا سیکشر ہے تو بسکٹ کا جو یہ والا باکس ہے نا یہ والا جو کارٹون ہے اس کو میں رکھ دوں گا اسی کے اوپر ایسا بار بار وہاں سے جا کے لانے کی ضرورت نہیں تاکہ یہیں سے میں اٹھا ہوں اور یہیں پر لگا دوں یہیں سے اٹھا ہوں اور یہیں پر لگا دوں اس سے کام کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی میرے کو ابھی چلتے ہیں باقی اور ڈبے بھی اٹھاتے ہوئے سے اس کے اندر کیا ہے میرے کو دکھ نہیں رہا تھا اس کا نام شٹر کے باہر تھا یہ ہے ہمارا بلیچ بلیچ والے ڈبے ادھر یہ ساری کی ساری بلیچ ہے ہماری تو یہ بلیچ کو ادھر لگا دیتے ہیں مگر بلیچ یہ تو ہمارا ڈیٹرجنٹ تھا بلیچ کو میں رکھوں گا اس سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں سارا بلیچ دھونے دھولانے والی آئٹم ساری کی ساری ادھر لگا دیں گے اب اسے شیمپو تھا شیمپو کو فلال کیلئے ادھر ہی رکھ دیتے ہیں شیمپو بھی ہم کو سجانا پڑے گا کیونکہ شیمپو ختم ہونے آئے صرف لاسٹ والا ایک ہی بچا ہے ویسے دو بلیچ کو میں نے نیچے لگا دیا وہ باقی سارے اس سائیڈ میں آگئے یہ ہے ہمارا چھوٹا والا بلیچ یہ بڑا والا بلیچ یہ ہے ڈیٹرجنٹ لیکویڈ والا ادھر ہے یہ والا سیکشن تو الگ یہ چلو اس کے اندر ہے نوڈلز تو کھانے پانی ہو یا لی چیزیں ساری کے ساری ادھر آئے گی ادھر میں نے پورا کا پورا نوڈلز سجا کے رکھا تھا نوڈلز کا بھی کام ہو گیا سینیمن رول چکن سوپ بیف سوپ سارا چیزیں ساری چیزیں ایک دم اچھے سے بڑی طریقے سے ہم لگاتے جا رہے ہیں ابھی فلال نا تھوڑا سا ادھر کا سامن کو بریک لے کے نا ہماری آئس کریم بکٹ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ ساری کی ساری آئس کریم بکٹ کو اس کے اندر جماد ہے فریج والا آئٹم ہمارے پاس میں ہے ہی نا پتہ چلے ہم سارا سامن سجا رہے ہیں ادھر اور ہمارا فریج والا آئٹم سارا کا سارا لوس میں جا رہا ہے ادھر سامن ہے ہی نہیں تو کسٹ امر کھری دے گا کئی سی ایسے بریڈ کو نا میں نے گلتی سے جلیلی میں ادھر لگا دیا تھا یہ سارے کے سارے بریڈ نا یہ ہے ہمارا بریگ بریڈ کافی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں مطلب کرسپ والا لگ رہا ہے ایک دم میں کو تو کافی بڑیا لگ رہا ہے چلو یہ بریڈ بھی ادھر لگا دیئے ہمارا فریج کا لگ کافی ٹھیک ٹھیک لگ رہا ہے ابھی کیونکہ میں نے جلی جلی میں سارا کا سارا سامن سجایا اس کے لیے تو میں الگ سے سیکشن خریدنے والا ہو بھی اور ہم نے یہ رکھا تو اوپر تین پیسے اور اس میں سے دو اوپر کے بک چکے مطلب ہمارا سامن نا کنٹینیو سامن ہمارا بک رہا ہے اور اگر دیکھو نا تو اسی کے بازوں میں کو ایسا لگ رہا ہے یہ والا بھی نا کوئی ہمارا کیک والا آئٹم ہے یعنی سے یہ برگر ہے تو برگر کو فریج میں رکھتے ہیں یہ کدھر رکھتے ہیں میرے تو سمجھ بھی نہیں آرہا برگر یہ برگر کا پیکٹ ہے نا اور پچھلی بار جب آف لائن میں اس گیم کو کھیل رہا تھا تو میں نے بہت ساری چیزیں کی تھی جس میں سے ایک چیز میرے کو ابھی یاد آئی جو کہ میں نے شاپ سے ریلیٹیڈی کام کیا تھا وہ تم لوگوں کو شاپ کے اندر دیکھنے کیلئے نہیں ملے گا تو میں نے کچھ چیزیں خریدی تھی کیونکہ وہ شاپ کے اندر نہیں ہے وہ شاپ کے باہر ہے تو سب سے پہلے اگر بتاؤ تو میں نے فروٹ جوس کی مشین خریدا تھا یہ ہے ہماری وافلز کی مشین اور یہ ہے ہماری کافی کی مشین اور یہ ہے ہماری ڈاک چوکلیٹ والی مشین اور یہ ہے ہماری پیپسی کا فریج مطلب پیپسی تو نہیں ہے یہ پیپسی جیسی انرجی ڈرنک ہے تو یہ سارا کا سارا نا میں نے خرید کے ادھر باہر لگا دیا تھا اور ادھر کاؤنٹر کے اوپر نا ایک ہزار ڈالر خرچہ کر کے میں نے سارے کے سارے گاؤگلز بھی لگا دیا تھے جس میں سے کافی اچھے گاؤگلز ابھی بیگ چکے یہ ایک ہزار ڈالر کا میرے کو سٹینڈ ملا تھا ابھی فریج والا آئٹم تھوڑا سا بچا ہے ویسے فریج والا آئٹم ہے نہیں ہے اور میں اس کو فریج والی جگہ پی لے کیا گیا تھا ویسے یہ کیا کون سی چیز ہے یہ ہے ہمارے بریڈ کے سٹکس تو بریڈ کے سٹکس کو میں لگا رہا تھا کیک والے سیکشن میں تو یہ سٹکس والی جگہ ادھر ہے کہ تم لوگ سیکشن سمجھی گئے گا کہ میں نے سیکشن کو کس طرح سے ڈیوائٹ کیا ہے جو کھانے کے اندر چیزیں لگتی ہیں بنانے کے لیے تو وہ سارا سیکشن ادھر بنا دیا ہو چائے پتی والا سیکشن ادھر نیچے بنا دیا ہو چائے کافی وغیرہ وہ ساری چیزیں اور ادھر ہو گئی ہے سمجھو بریکفاسٹ یہ ہو گئی ہے ہماری بریکفاسٹ والا جگہ تو یہ ٹی ہے یہ والی ہے ہماری کافی یہ والی گرین ٹی ہے اور یہ ہے ہمارا کچھ تو ہے میں بھول گیا ابھی میں نے لگایا تھا اور یہ ہمارے اوٹس وغیرہ وہ ساری چیزیں تو یہ سارے جوسز کو ادھر لگا دیا ہو اور ابھی نا کسٹمر ہمارے سارے کے سارے چلے گئے کیونکہ ابھی سونے کا ٹائم ہے صرف ہماری اکیلی بینک کھلی رہتی ہے اور ہمارا یہ بازو کا پانی پوری والا کھولا رہتا ہے باقی پورے شہر کے اندر کوئی نہیں ہے تو ابھی صرف ایک چیز یہ کرنا ہے چپ چاپ سے شہٹر کو بند کرتے ایک لاسٹ والا ویسے ہی اس کو میں نے ادھر ہی رکھ دیا تھا ایک لاسٹ والا ڈبا ہے اس کو سجاتے کھر جاتے اور جا کے سوتے کیونکہ ہم کو ویسے ساری لاسٹ والا نہیں ہے دو بچے ہیں کھالی تو یہ رہا ہمارا نٹس والا جگہ نٹس کو فلال کے لیے ادھر ہی لگا دے دو ساری نٹس والی جگہ ادھر ہے اور یہ نٹس کا سیکشن آلریڈی بنا ہوا ہے نٹس کا آخری والا پیس نہ بچا ہوا تھا تو سارے کے سارے ڈبے ہم نے سجا دیا آج کا دن ہمارا پورا سامن سجانے کے اندر دکان کے اندر رکھنے کے اندر ہی چلا گا کھر کوئی بات نہیں تو اگر ابھی دیکھو تو یہاں پر چوکلٹس وغیرہ ہے یہ آخری والے باکس کے اندر کیچپ تھا اور دوسرے والا جو نٹس والا باکس تھا اس کو ادھر سجا دیا یہ سینیمن رول یہ ہے ہمارا نوڈلز سارا سارا چیزیں ساری کی ساری چیزیں ہم نے در دکان کے اندر فیلا کے اچھے سے لگا دی تو آج دن بھر کا جو کلیکشن ہوا ہے ہمارا اس کو کلیک کرتے اور یہاں سے نکلتے اور میں نے الیکٹریسٹی بیل نہیں بھرا تھا مگر ہماری بینک سے خود بخود یہ ڈیڈکٹ ہو گیا ہے پیسہ تو آج کا جو کلیکشن ہمارا ہوا ہے وہ ایک ہزار چھبیس ڈالر کا کلیکشن تھا آج ہمارا دن بھر کا ویسے یہاں سے کچھ مل جائے یہاں سے کچھ چلو ادھر کچھ نہیں ملا ابھی گھر جاروں میں چپ چاپ سے اور جا کے سورو کافی زیادہ اندھیرہ ہو گیا ہے کہ یہ ہم کو لوٹ اٹ لیا ہے کوئی اس میں دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ اندھیرہ سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر برابر سے ابھی ہماری گاڑی کی لائٹیں آن کرتے ہیں گاڑی کو یوں ٹن کرتے اور چلتے ہیں گھر کیونکہ ہم کو کافی زیادہ زور سے بھوک لگی یہ فریش ہونا ہے دن بھر کام کرتے کرتے ہیں پسینہ آ گیا اور آج کا نامارا سب سے زیادہ کلیکشن ہوا ہے مطلب ایک ہزار ڈالر کا ہمارا ایک دن میں پروفٹ ہوا ہے مطلب کافی زیادہ بڑی بات ہے ہماری شاپ کے لئے کیونکہ اب تک کا نام سب سے بڑا پروفٹ ہمارا شاپ کے اندر ایک ہزار ڈالر کا ہی ہوا ہے گاڑی کی لائٹیں چالو رہنے دے رہا ہوں میں جا رہا ہوں اندر جا کے سو جاتا ہوا تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح اور ہماری دکان کا شٹر کھل چکا ہے اور سامن بھکنا بھی چالو ہو چکا ہے فٹا فٹ سے نہ فریش ہوتے ہیں فریش ہو کے جاتے ہیں ابھی ہم کو جانا ہے ہمارے فارم کیونکہ فارم کے اوپر ہمارے کافی زیادہ بکریے مرگیے ابھی تو ایسے ہم شکتی شائلی ہو چکے ہیں کہ ہم کاج کے آر پار ہاتھ دال کے ہمارا پیزا کھا رہے ہیں دیکھو ساری بھوک ہماری مٹ چکی ہے اب چلتے ہیں ہم ہمارے فارم کے اوپر اور جا کے دیکھتے ہیں فارم کے اوپر ابھی ہم کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے اور فارم سے تو ہم نے کافی زیادہ دن سے ہمارا کلیکشن کلیکٹ بھی نہیں کیا تو فارم آس جا کے ایک بار چیک ضرور کریں گے ویسے ہماری گاڑی میں فیول کتنا ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے یہ بات تو اس کے اندر کافی زیادہ اچھی ہے کہ گاڑی کو ایوریج بہت زیادہ ہے مطلب کافی زیادہ دس دس پندر پندر دن میں ہم کو ایک بار فیول دالنا کب پڑتا ہے اور اس کے اندر گاڑی کو ایوریج ہے مگر فیول بھی کافی زیادہ مہنگا ہے اس کے اندر مطلب چار سو پانسو ڈالر ساڑھے چار سو ڈالر ایسے لگ جاتے ہیں صرف گاڑی کی ٹنگ کی فل کرانے کے لئے اور اس کو انڈین کرنسی میں اگر کنوٹ کرو کہ پانسو ڈالر مطلب چالیس پچاس ہزار کے قریب قریب کا تو ہم پیٹرل ہی دال رہے ہیں تیسے چالیس ہزار کا اور یہ رہا ہماری پیاری پیاری گاہ کے اندر جو ہم نے بیل لگائی تھی نا واہ گاہ کے اندر ہم نے بیلز لگائی تھی واہ واہ سننے میں کتا عجیب لگ رہا یہ ہمارے پیاری پیاری گاہ کتنا اچھا لگتا ہے ادھر سے دیکھ رہے ہو بیگراؤنڈ سے کتنے کافی زیادہ اقدام اب میں بول رہا ہوں تو چڑیا چوچا کرنا ہی بن کر دی واہ بھائی ہماری گاہ اقدام مست ہے گاہ کی کنڈیشن اقدام مست ہے اور یہ رہے ہمارے سارے کے سارے بکری ہے اور ادھر نا مرگی کافی زیادہ اتنی زیادہ مرگی ہے کہ ادھر اگر ہم رات کو سو بھی نہیں سکتے کیونکہ ہر مرگی الگ الگ پار چلاتے چاہ چو چاہ چو کرتے رہتی ہے تو ہماری لون کی پیمنٹ پچاس ڈالر کٹ گئی اور ورکر سیلری بھی کٹ گئی ہے میں نے کافی زیادہ پیسے ہمارے کارڈ کے اندر ایڈ کر کے رکھا تھا مطبق ساڑھے پانسو چھ سو ڈالر میں نے ایڈ کر کے رکھا تھا اور اب یہ ہمارے بینک کو چار سو ڈالر کے ہم کو پیمنٹ کرنا باقی ہے چار سو ڈالر کا ڈیو لگ چکا ہے ابھی فیلال میں کارڈ کے اندر ہے ہمارے فائی فورٹی ایٹ ڈالر تو بھر دیں گے ایک امانڈ اس کا بھی کوئی دکت نہیں ہے اور جابر بھائی کہ بھائی ہمارا پیسہ کتنا ہوا ہم کو وہ بتاؤ بس اوہ نو سو بارہ ڈالر ہو گئے میں سوچ رہا ہوں نا ادھر جاتے جاتے اور دس سے پندرہ گائے نہیں دس پندرہ گائے تو کافی زیادہ مہنگی ہو جائے گی دو سے تین گائے نا اور ہم خرید لیتے ابھی ہم کو جو مین چیز یہ کرنی ہے نا ہم کو ادھر آئے جیسا نا تو تھوڑے بہت فریج اور تھوڑی بہت ریکس خریدنی تھی تو تھوڑی بہت فریج اور ریکس خریدنی تھی نا ہم ہماری دکان کے اندر لگا دیتے کیونکہ اس کی کافی زیادہ کمی ہو رہی ہے ابھی پہلے اچھے سے نا سارے کے سارے فریج اور ریک دیکھ لیتے اس میں سے کوئی بڑیا والا نا ہم لگائیں گے ہماری دکان کے اندر ویسے یہ والی ریک نا کافی زیادہ بڑی ہے اوہ ہم کو یہ خریدنا تھا تو یہ ایک اور یہ دو دو ہم نے خرید لیا ہے کیونکہ ہم کو ہمارے کیک والا جو ایسا والا فریج ہے نا اس کے اوپر ہم کو لگانا ہے یہ جس کے اندر ہم بریڈ وغیرہ وہ ساری چیزیں رکھ سکے تو ابھی فیلال کے لیے نا میرے باقی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئی رہی بس میرے کو یہ ایک ہی ہماری لارج والی شیلف سمجھ میں آ رہی ہے جس کے اندر ساتھ زیادہ سامن آئے گا اور یہ ہے ساڑھے ساتھ سو ڈالر کی تو ابھی میں نہ اس کو خرید لیتا ہوں ایک یہ خرید لیا باقی اس کے اندر کیا رکھنا ہے میرے تو سمجھ بھی نہیں آ رہے تھا چھوٹے سیکشن کے اندر کوئی چیز آتی بھی ہوگی یا نہیں پتا نہیں اور یہ والی بھی ایک ریک ہے اس کے اندر ساری دال وغیرہ وہ ساری چیزیں آ جائے گے مگر یہ کچھ زیادہ مہنگی ہے یہ پورے کے پورے دو ہزار ڈالر کی ہے جو کہ دو ہزار ڈالر میں سری فیسی کے اندر نہیں دال رہا ہوں اور یہ بھی ایک فریج ہے کافی زیادہ بڑا فریج ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ سیکشنز بنے ہوئے مگر وہ ابھی ہم کو نہیں چاہیے تو جو چاہیے تھا ہم نے سامن خرید لیا ہے اب چلتے ہمارے جابر بھائی کی دکان پر مگر جابر بھائی کی دکان پر جانے سے پہلے ہم کو جانا ہے کار شو روم کیونکہ یہ گاڑی کافی زیادہ ہم کو چھوٹی پڑ رہی ہے ہمارے پاس میں ابھی ٹھیک ٹھیک پیسے ہیں مگر ایک تو میں پہلے جا کے گاڑی کا پرائس چیک کروں گا کہ گاڑی کا پرائس کیا چل رہا ہے اگر ہم کو بجٹ کے اندر ٹرک مل گئی تو ہم ٹرک خرید لیں گے یا پھر ہمارے پاس میں ابھی اتنا پیسہ آئی کہ ہم سیکنڈ فلور خرید سکتے میرے تو دل کر رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس میں پیسہ آئے تو ہم جا کے سیکنڈ فلور خرید لیں تاکہ آج نہیں تو کل ہماری نیچے کی دکان تو فل ہو جائے گی ویسے میں کار میکنک کے پاس میں آگئے یہاں ہم کو آنی کی ضرورت نہیں تھی ہم کو جانا تھا کار شو روم ویسے آج نہیں تو کل ہماری دکان نیچے کی دکان میں سامان بھر ہی جائے گا فل ہو ہی جائے گا اس لئے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ میں اوپر کا فلور خریدوں یا ابھی جو ہمارے کام کی جیسے جیسے کہ ہمارا ٹرک ہے ابھی ٹرک کو خریدوں ایسے سکوٹر بھی خریدنے کا میرا کافی زیادہ من ہے سکوٹر یہ میرے کو کافی زیادہ پسند آیا ہے یہ ایک دم کلر فل لگ رہا ہے یہ دیکھیں گے ہم سکوٹر بھی ہوا تو سکوٹر بھی خرید لیں گے ویسے نا ابھی سب سے پہلے نام دیکھتے ہیں ہمارے ٹرک کا پرائس کتنا ہے تو یہ تو رہا پک اپ ٹرک جو کہ پندرہ سو ڈالر کا تو پک اپ ٹرک ہے اب صرف ٹرک اگر دیکھیں گے تو یہ ساڑھے چار ہزار ڈالر کا ٹرک ہے اور ہمارے پاس میں ہے پانچ ہزار چانسو مطلب ہزار ڈالر ہی ہمارے پاس میں بچیں گے اور سکوٹر ہے صرف اور صرف پانسو ڈالر کی اور یہ رہی ہماری سپورٹس کار جو کہ ہے 45,000 ڈالر کی 45,000 کی سپورٹس کار اور ہمارے پاس میں ہے ہی پانچ ہزار چانسو مطلب پورے کے پورے چالیس ہزار ڈالر کا میں ہمارے پاس اگر ہوتے بھی نہ تو میں یہاں پر نہیں ہماری ٹرانسپورٹ والی ایکسپورٹ والی کمپنی کے اندر انویسٹ کرتا یہ والا تو پلین ہم کو ڈراب کرنا پڑے گا ابھی فلال کے لیے جابر وائسی کام چلا لیں گے بعد میں آگے ہم ٹرک کو خرید لیں گے ابھی ہم کرتے ہیں ایک بار الیکٹرونک شاپ کے اندر راؤنڈ مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے الیکٹرونک شاپ کے اندر سامن مطلب اچھا ہے یا نہیں ہے ہمارے بجٹ کا سامن ہے یا نہیں ہمارے بجٹ کا اگر سامن رہا تو میں اس کے لیے ایک اور ریکھ خرید لوں گا اور جتنا الیکٹرونک سامن تھا وہ سارا کا سارا ہماری دکان کے اندر نیچے ہی لگا دیں گے ہم تاکہ ہمارا سیل وہیں سے چالو ہو جائے اور اگر سستا رہا تو پھر میں اوپر کا فلور خرید لوں گا پھر اس کے بعد میں نام الیکٹرونک کا سامن تو پھر تو بھرتے رہیں گے تو یہ رہا ہمارا لیپ ٹاپ سٹور اندر جا کے ایک بار چیک کرتے کہ لیپ ٹاپ کا پرائس کتنا ہے ویسے چاڑھے چار سو ڈالر کا لیپ ٹاپ پہ یہ کھلی ہے اور یہ لیپ ٹاپ ہمارے خود کے پرسنل یوز کے لیے یہ سیلنگ کے لیے نہیں ہے سیلنگ کے لیے جو سامن چاہیے ہم کو وہ یہ راہ سمارٹ فونز وغیرہ وہ ساری چیزیں ادھر نا کافی زیادہ سمارٹ فونز ہے کافی زیادہ مطلب کو زیادہ ہی سمارٹ فونز ہے مگر یہ سمارٹ فون بھی ہمارے لیے نہیں ہے ہم کو ادھر سے خریدنا ہی نہیں ہے یہ کسٹمرز دوسرے کسٹمرز کے لیے ہمارے پاس میں آلریڈی فون موبائل فون ہے دیکھ سکتے یہ ہمارا آلریڈی تو دکان کے اندر نا الیکٹرونک سامن یہاں سے کئی سے خریدنا ہی نہیں ہے یہ سمارٹ فون کی دکان میں بھی ہمارے ٹائپ کا سامن نہیں ہے نا لیپ ٹاپ میں لیپ ٹاپ کی دکان میں تو ہمارا الیکٹرونک کا سامن نا ہم کو جا کے دکان سب سے پہلے ڈوننی پڑی گی وہ سارا سامن ملے گا کدھر ویسے آج کا کلیکشن صبح کا کتنا ہوا ہے تو وہ پہلے لے لیتا ہے یہاں سے ہم کلیکشن 553 ڈالرز ہو گیا ہے تو کافی بڑیا کلیکشن ہوا ہے ویسے آدھی دین میں ہمارا 500 500 ڈالر کا پروفٹ ہو چکا ہے تو یہ ملی اب ہم کو ہمارے گھر کے بیک سیڈ میں الیکٹرونک شاپ یہ رہی ہے ہماری کام کی جو پچھلے دو شاپ دیکھا نا وہ ہمارے کام کے نہیں تھے یہ تو ہمارے ویجیٹیبل کی لائن کے اندر ہی ہم کو شاپ مل گئی ہے چلو بڑی ہے یہاں پر اگر دیکھو نا تو کافی زیادہ سامان ہے پورے لائن سے یہاں پر لیپ ٹاپ کی بورڈ ماوس فون اوون اوون بول رہا ہوں ٹوشٹر ادھر اوون ہے یہ بڑے والے اوون اور پی ایس فائی او بھائی صاحب پی ایس فائی بھی ہے یہاں پر دو اور نیچے پی ایس فور اور یہ سارے کے سارے کنٹرول اور ادھر دیکھیں تو LCD ٹی وی ہے LED ٹی وی اور یہاں پر پورے کے پورے ڈسپلی رکھیں اور یہ رہا ہمارا آئی میک اور یہ سارے ماوس پیڈ مطلب لیپ ٹاپ پوری دکان بھر کے صرف سامن ویسے یہ کیا اچھا سی پیو ہے چلو ایک بارنا ان سے صرف پرائس چیک کر لیتے ہیں ان سے پرائس کتنا ہے مطلب اگر اس کا پرائس دیکھو نا تو تیرہ سو پچاس ڈالر کا ایک ہے بھائی اور ادھر چھٹ پٹ لیپ صرف ماوس کا ہی پرائس دیکھیں تو اب یہ ماوس ہے کہ کیا ہے پانسو ڈالر کا ماوس ٹی بورڈ ہے پانسو ڈالر کا لیپ ٹاپ ہے تین ہزار ڈالر اور یہ ایپل کے دیکھا تو چار ہزار ڈالر مانیٹر دیکھیں گے تو چھس سو ڈالر ٹی وی دیکھیں گے تو ساڑھے پانسو ڈالر مطلب ادھر سستی والی کوئی بھی چیز نہیں ہے گیمنگ کونسول ہمارا چھس سو ڈالر کا ہے یہ پرینٹر ہے پرینٹر بھی پانسو ڈالر کا ہے آئی پیڈ بھی یہ واہ 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 آئی پیڈ تو پانچ ہزار ڈالر کا ہے پانچ ہزار ڈالر نیچے سارے کے سارے کیلکولیٹر ہیں اور ہیڈ فون بھی ہیڈ فون پہ تو میری نظرینیں گئی تھی یہ بھی ساڑھے پانسو ڈالر بھائی ہے ہمارے کام کا کچھ نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ سارا پیسہ ایک ہی ٹائم میں اس میں چلا جائے گا اور یہ راہ فریج یہ بھی پندرہ سو ڈالر کا ہے ابھی چپ شاپ سے جاتے ہیں ہم ہماری دکان میں اور اوپر کا فلور خرید لیتے اس کو یہ ساری چیزوں کو نام بعد میں کسی اور ٹائم میں خریدیں گے ابھی فلال میں صرف اوپر کا سامن خریدتے ہیں الیکٹرونک چیزیں ہم تھوڑے ٹائم میں پیسہ جب جمع ہو جائے گا نا تو پھر تھوڑے ٹائم میں ہم ساری چیزوں کا ایڈ کریں گے ابھی فلال میں نہیں کر رہا میں کوئی بھی چیز میں خرچا مطلب الیکٹرونک کے اوپر خرچا اوپر کا فلور خرید کے رکھ لیتا ہوں جب فیوچر میں ہمارے پاس میں پیسہ ہوگا تو ہماری شاپ کا اوپر کے حصے میں الیکٹرونکس وغیرہ وہ ساری چیزیں رکھ دیں گے کیونکہ ابھی اگر خرید ہوں گا نا تو وہ میرے حساب سے سارا کا سارا پیسہ اس میں اٹک جائے گا اور اوپر کا فلور بھی نہیں لے پائیں گے تو ابھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے خریدتا ہوں ہمارا فلور اوپر کا تو ہمارا جو سیکنڈ فلور ہے نا وہ کچھ ہے پاچ ہزار ڈالر کا ہمارے پاس ہے پاچ ہزار نو سو پچپن ڈالر تو میں اس کو خرید رہا ہوں ایک دو تین او بھائی ہم نے خرید لیا ہے ہمارا پورا پیسہ ابھی ختم ہو چکا ہے نو سو پچپن ڈالر ہمارے پاس میں بچ ہے کلیکشن اگر دیکھو تو دو سو چھ ڈالر ہمارا کلیکشن نا کافی اچھا ہو رہا ہے ابھی بڑیا طریقے سے اور اگر دیکھو تو ہمارا ادھر کا جو راستہ گیٹ جو پیک تھا وہ کھل چکا ہے اور ادھر اگر دیکھے بیٹھ کے نا تو یہاں پر بھی ہم کچھ چیزیں رکھ سکتے گی یہاں دکان کا جھاڑو پوچھا اور یہ ساری چیزیں نا یہاں پر ہم نہ چھپا کے رکھ دیں گے تاکہ دکان میں اگر کسٹمر آئے تو یہاں کدھر بھی جھاڑو اگر وہ ساری چیزیں پڑے رہتی تو اچھی نہیں دیکھتی ابھی جا کے سب سے پہلے نا ہم چیک کرتے اوپر کا فلور اوہو اوپر کا فلور تو کافی زیادہ بڑی آئے مگر ایک چیز یہ ہے اوپر کے فلور میں نہ کھڑکی ہے ہی نہیں مطلب ادھر گرم کافی زیادہ ہوگا مگر گرم تو ہوگا نہیں یہاں پر سارے کے سارے نا ای سی فٹ ہے تو اوپر کا فلور تو کافی زیادہ بڑی آئے یہاں پر وینڈو رہتی تو کافی زیادہ مزا آتا اب یہاں پر بھی نہ ہم کو تھوڑا سا پلین کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ساری چیزیں کرنی پڑے گی ابھی فیلال کے لئے نیچے جاتے ہیں تو بس ایک بار ہمارے ریک کے اندر نظر مارتے ہیں سارے کے سارے عادے سے زیادہ ریک کھا لیے ابھی تو ہمارے پاس میں اتنے کچھ زیادہ پیسے ہیں نہیں 1161 ڈالر ہی ہے ہمارے پاس میں صرف تو ابھی یہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس میں جتنا بھی ہمارا مال بکرہ ہے یہاں سے کیش کلیک کرنا ہے اس کے بعد جابر بھائی کے پاس جانا ہے اور جتنا بھی میرے پاس سمجھو 1323 ڈالر ہو گئے 1323 ڈالر میں کافی اچھا سامن آ جائے گا زیادہ نہیں آئے گا مگر کافی اچھا سامن آ جائے گا تو 1323 ڈالر میں جتنا سامن آئے گا وہ ادھر لگاؤں گا پھر سامن بیچوں گا پھر اس سے جو کیش آئے گا پھر سامن لاؤں گا تو ایسے کر کے ہم کو ہمارے پیسے بڑھانے ہیں تو بس پھر آج کے اپیسوڈ کو اتنے رکھتے ہیں thank you so much یہاں تک دیکھنے کے لئے نئے آئے ہو چینل پہ تو please make sure to subscribe ابھی دکھ لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دو ایسے ہی اور مزیدار گیم پلیس کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تم لوگوں کو اپیسوڈ کیسا لگا اگر تم لوگوں کے دماغ میں کچھ آئیڈیاس چل رہے تو وہ بھی میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں ضرور آنے والے اپیسوڈ میں وہ ساری چیزیں کروں گا اور تم لوگوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے چینل کو subscribe کر دو کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس چینل کو پر کافی بڑیا بڑیا گیم پلیس آنے والے اور کافی بڑیا بڑیا سیریز آنے والی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کرنا ملتا ہو تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو take care bye bye see you ابھی تو ہمارا بندہ دکان بن کر کے چلا جائے گا اور میں گھر جا کے سو جاؤں گا take care bye bye